رحم منطری کے روپ میں جتنی چنتہ وستاپی سماج کی کی ہے مانی راجناہ سنگھ جی اتنی پہلے نہ ہوئی تھی چاہے وہ پاکستان ادھکر جمہو کشمیر سے آئے ہوئے وستاپی تھے چاہے وہ پاکستان کے شرنارتی تھے چاہے وہ کشمیری پندت وستاپی تھے اور دو ایک دن سے یہ شگوفہ اڑا کہ موڈی سرکار تو اب ان کی زمینیں ہی لے جائے گی اور شگوفہ اڑانے والے کون مہانوباہ جنہوں نے غریبوں کی زمینیں ہڑپی ہوئی ہیں ابھی تک کیس چل رہے ہیں میں ماننی رکشہ منطری جی کو ساکشی بان کر کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دو سو چبون سی سیکشن جس کو لے کر کے یہ افوائیں اڑا جا رہی ہیں اس میں کوئی تتھ نہیں ہے کوئی بھی ایسا نرنے موڈی سرکار کے ہوتے نہیں لیا جائے گا جس سے کسی بھی ورگ کے ہتھ کو نقصان پہنچتا ہو بلکہ آج سے چھ مہینے پہلے جب جمہو کشمیر پاک ادھر کے جمہو کشمیر کے کوئی سپرتی نہیں تھی سرکار کے اتھیکاریوں سے ملے تھے تو اس سوے کے چیف سیکٹری کی اور سے یہ آشواسن بھی دیا گیا تھا اور اخواروں میں بھی چھپا کہ دو ہزار چبون سی کو ریویو کیا جائے گا وہ ابھی بھی ریویو کے انترگت ہے اس میں کوئی تتھ نہیں بلکہ اس کے وپریت یہاں ہماری ڈی ڈی سی کی میمبر بیٹھی ہیں کیڑیاں گڑیال کی یہ پرتیخ ہے موڈی جی کے سنقلب کا ماتر دو ہزار عبادی ہے اس شیطر کی جس میں سے ایک ہزار عبادی ہے پاک ادھر کے جمہو کشمیر کے آئے ہوئے لوگ کی ستر سال سے ان کی مانگتی کہ وہاں ایک پل نرمانت ہو کیونکہ ایک وڈم بنا تھی جمہو کشمیر سے پنجاب ہو کر کہ کیڑیاں گڑیال جانا پڑتا تھا ستر سال تک کانگریس کی سرکاروں نے اس پل کے نرمانت کے کلپنا نہیں کی کیونکہ ان کے لگتا تھا کہ دو ہزار کی پنجائتوں کے لیے اتنا مہنگا پل ان کے وڈ بینک میں اس راج نیتی میں شامل نہیں تھا موڈی جی کے آنے کے بعد ڈیڑھ سو کروڑ ڈیڑھ سو کروڑ کا پل بنایا گیا ماتر دو ہزار عبادی کے لیے جس میں سے ایک ہزار عبادی ہے پاک ادھر کے جمہو کشمیر کے وستاپیتوں کی جو سرکار اتنی سمیدن شیلتہ کے ساتھ ہر وقت تک پہنچ سکتی ہے ووڈ کی راج نیتی سے اوپر بھلا اس کو کیسے اس بات کا روپ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ان وستاپیت بھائیوں کی زمینیں لے جائے گی اور اس لیے میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ بینہ ان احواؤں میں آئے ہوئے کیونکہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ انیس اپریل کو کیونکہ دیش من بنا چکا ہے کہ چار سو پار سے پھر سے ایک بار موڈی جی پردان منطری رہیں گے اور تیسری بار یہ سرکار بنے گی